موسیقی جیڈی پی گروت اچانک نہیں ہوئی دو سال پہلے ہی بتا دیا تھا وفاقی وزیر منصوب ببندی اصد عمر کا ٹویٹ پریس کانپنس میں کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے چار آشاریہ آٹھ فیصد حدف کی منظوری دی گئی حکومتی بدت پوری ہونے سے پہلے ہی شرائع نمو مسلم لگنون سے زیادہ ہو گئی ہے کرونا کے باوجود تجارتی میدان میں بڑی کامیابی ملکی برامدان تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں اپریل تک جولائی برامدان میں چھائے آشاریہ دو فیصد اضافہ عالمی بینک نے عداد و شمار جاری کر دیئے دس مامی امریکہ کو برامدان میں بیس فیصد برطانیہ کو بائیس فیصد اور چین کو سولہ فیصد اضافہ ہوا پانی کا مسئلہ سیاستی نہیں معاشی ایشو ہے سندھ میں پانی کے مسئلے پر کبھی لڑائی نہیں ہوئی رکھنے اسمبلی بنا تو مسئلے کا پتہ چلا اسمبلی میں پانی کے مسئلے پر تفریق دیکھ کر دکھ ہوا وزیراعلا سندھ کا ایوان میں اظہار خیال پنجاب نے معاملے پر نیوٹرل ایمپائر کا مطالبہ کر دیا وزیراعلا پاشی محسن لگاری کہتے ہیں کہ جن پوائنٹس پر پنجاب میں پانی اترتا اور نکلتا ہے وہاں مونیٹرز بٹھائے جائیں سندھ کے پانی سے مطالق موقع کو نقصان پہنچایا گیا آج موقع تھا قومی اسمبلی میں پانی کی قلت پر بات ہوتی اوپوزیشن کیوں پارلیمنٹ سے بھاگ گئی؟ وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا کی تنقید فردوس آشی قوان کہتی ہیں سندھ کی سیاسی جماعت پانی کے مسئلے پر سیاست کر رہی ہے صوبے میں چوری کر کے پانی وڈیروں اور جاگیرداروں کو دیا جاتا ہے غلط بیانی سے صوبوں میں غلط فہمی پیدا کی گئی ایک طرف مذاکرات دوسری جانب تحقیقات شہزاد اکبر جھانگیر ترین کی زمانت منصوب کرانے کیلئے سرگرم ایف آئی کو اہم ٹاسک دے دیا مشیر احتساب نے ڈائریکٹر ایف آئی سے ملاقات میں ترین فیملی کے خلاف دستیاب شواہد کا جائزہ لیا اکتے اس میں تک شواہد اکٹھے کرنے کی ہدایت کر دی آنگی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی ناظم علمور میسیس انجیلا کی ملاقات خطے کی مجموعی سے کروٹی صورتحال افغان امن عمل میں پیش رفت پر بات چیت مختلف شعبوں میں پاک امریکہ تعاون پر بات چیت امریکی ناظم علمور نے افغان امن عمل میں پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا تئیس سال قبل آجی کے دن پاکستان نے قطعے میں طاقت کا توازن بحال کیا یوم تقبیر پر ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر استخار کا پیغام ٹویٹ میں کہا کہ کم سے کم ایٹمی ڈیٹرنس برقرار رکھتے ہوئے طاقت کا توازن قائم کیا مسلح فاج اور قوم خواب کی تکمیل میں حصہ لینے والوں کو قراج تحسین پیش کرتی ہے اور آئندہ دو ماہ کے لیے شرح سود سات فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزر کیجئے بولنیوز ڈاٹ کام ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب پتہ چلا دیکھتے رہیے بولنی